صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبروں سے کیوں نکالا گیا؟ سنیے ایک ایمان افروز واقعہ عراق کا بادشاہ ملک فیصل اول گہری نین میں تھا اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی اس سے کہہ رہا تھا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابی دریائے دجلہ کے کنارے دفن ہیں دریائے کا رخ تبدیل ہو رہا ہے پانی ہماری طرف بڑھ رہا ہے خزیفہ بن ایمان رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک میں پانی آ چکا ہے جبکہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی قبر بھی نم ہونے لگی ہے ہمیں یہاں سے نکال کر دریائے کے کنارے سے کچھ فاصلے پر دفن کیا جائے عراق کے بادشاہ نے یہ الفاظ خواب میں سنے لیکن ان کی طرف کوئی توجہ نہ دی دوسری رات پھر یہی الفاظ سنائی دیئے لیکن اس نے اب بھی توجہ نہ دی تیسری رات یہ خواب عراق کے مفتی آزم نور سعید بادشاہ کو دکھائی دیا انہوں نے اسی وقت وزیراعظم کو ساتھ لیا اور بادشاہ کی خدمت میں پہنچ گئے جب انہوں نے بادشاہ سے اپنا خواب بیان کیا تو بادشاہ چونکا اور بولا یہ خواب تو میں بھی دو بار دیکھ چکا ہوں اب انہوں نے مشورہ کیا آخر بادشاہ نے مفتی آزم سے کہا پہلے آپ قبروں کو کھلنے کا فتوہ دیں تاکہ میں اس خواب کے مطابق عمل کروں گا مفتی آزم نے اسی وقت قبروں کو کھلنے اور ان میں سے لاشوں کو نکال کر دوسری جگہ دفن کرنے کا فتوہ جاری کر دیا اب یہ فتوہ اور شاہی فرمان اخبارات میں شائع کر دیئے گئے اعلان کیا گیا کہ عید قربہ کے دن دونوں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبریں کھولی جائیں گی اخبارات میں جوں ہی یہ خبر شائع ہوئی تو دنیا اسلام میں بجلی کی طرح پھیل گئی اخبارات کی دنیا اس قبر کو لے اڑی اور مزی کی بات یہ کہ یہ حج کے دن تھے تمام دنیا سے مسلمان حج کے لیے مکہ اور مدینہ پہنچے ہوئے تھے انہوں نے درخواست کی کہ قبریں حج کے چند روز بات کھولی جائیں تاکہ وہ سب بھی اس پروگرام میں شرکت کر سکیں اسی طرح حجاز، مصر، شام، لبنان، فلسطین، ترکی، ایران، ملغاریہ، روس، ہندوستان وغیرہ ملکوں سے شاہ عراق کے نام سے بے شمار تار پہنچے کہ ہم بھی اس موقع پر شرکت کرنا چاہتے ہیں مہربانی فرما کر مقررہ تاریخ چند روز آگے بڑھا دی جائے چنانچہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے خواہش پر دوسرا فرمان یہ جاری کیا گیا کہ اب یہ کام حج کے دس دن بعد کیا جائے گا آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب قبروں کو کھولنا تھا دنیا بھر سے مسلمان وہاں جمع ہو چکے تھے پیر کے دن دوپہر بارہ بجے لاکھوں انسانوں کی موجودگی میں قبروں کو کھولا گیا حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی قبر میں کچھ پانی آ چکا تھا جبکہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی قبر میں نمی پیدا ہو چکی تھی اگرچہ دریائے دجلہ وہاں سے دو فرلانگ دور تھا تمام ممالک سفیروں عراقی حکومت کے تمام آرکان اور شاہ فیصل کی موجودگی میں پہلے حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی ناش مبارک کو کرین کے ذریعے زمین سے اس طرح اوپر اٹھائے گیا کہ ان کی ناش کرین پر رکھے گئے اس ٹریشر پر خود بخود آ گئی اب کرین سے اس ٹریشر کو الگ کر کے شاہ فیصل مفتی آزم وزیر جمہوریہ ترکی اور شہزادہ فاروق ولی اہد مصر نے اس ٹریشر کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور نہایت احترام کے ساتھ ایک شیشے کے تابوت میں رکھ دیا پھر اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ناش کل نکالا گیا دونوں ناشوں کے کفن بالکل محفوظ تھے یہاں تک کہ داری مبارک کے بال بھی صحیح سلامت تھے ناشوں کو دیکھ کر پتن یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ وہ تیرہ سو سال پہلے کی ہیں بلکہ یوں گمان گزرتا تھا انہیں وفات پائے ابھی مشکل سے دو تین گھنٹے ہوئے ہیں سب سے عجیب بات یہ ہے کہ دونوں کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی ان میں اس قدر تیز چمک تھی کہ دیکھنے والے ان آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ نہ سکے بڑے بڑے ڈاکٹر یہ منظر دیکھ کر دنگ رہ گئے سچ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلاموں کا کفن میلہ نہیں ہوتا ہم امید کرتے ہیں کہ یہ موجزاتی اور تاریخ ساز ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی کمنٹس میں سبحان اللہ ضرور لکھیں اور آپ اپنے دوستوں اور اہبابوں کو بھی ضرور شیئر کریں تاکہ ان کا بھی ایمان تازہ ہو سکے جزاک اللہ خیر